اسلام علیکم میں مصرد فاطمہ چھلے میں اس کا بنانے کا تاریخ بتاتی ہوں چکن چیز ڈونٹ بہترین ہے بنائیے کھائیے انشاءاللہ چکن چیز ڈونٹ بنانے کے لئے دیکھیں میں لے رہے ہوں دوسو گرام چکن یہ بونس چکن ہے اور میں مسالوں میں لے رہے ہوں دیکھیں آپ پوپو چمچ لے رہے ہوں میں دیکھ سکتے ہیں میں گرم مسالہ پوڑر لے رہے ہوں پوچمچ میں زیرہ پوڑر لے رہے ہوں پوچمچ دھنیا پوڑر ہے پوچمچ کالی مرچ پوڑر ہے چلی فلیکس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پوچمچ اور ہرہ دھنیا پودینہ ہے اور میں لنگی اس میں دیر چمچ میں لنگی دیکھیں کون فلار اور ایک چمچ مائدہ بریٹ کرمز ہے اور پوچمچ نمک لیا ہے میں نے پوچمچ لال حالدی پوڑر لیا ہے ایک چمچہ دکلسن کا پیسٹ ہے اور ہاف چمچ میں لال مرچ پوڑر لے رہے ہوں اس میں دو اندوں کی بھی ضرورت ہے چلیے میں اس کا بارنانک آپ کو تاریخہ بتاتی ہوں یہ ایمائل لیا ہے دیکھ سکتے ہیں مذر اللہ چیز ہے یہ چکن میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہے ہوں یہ دیکھیں ادھک لسن لال مرچ نمک اور حلدی اس میں اٹھ کر دوں گا اس میں میں ڈال رہے ہوں زیرہ پوڑر گرہ مسالہ پوڑر کالی مرچ پوڑر دھنیا پوڑر چلی فلیکس اور میں اس پر دار لوں گی بھرا دھنیا اور پوڑینا اب ان سارے چیزوں میں اچھے سے گرینٹ کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس اچھے سے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں میں اس میں پیلا ہیسا دار رہے ہوں ویٹ ہیسا نہیں دار رہے ہیں یہ لوہیسا میں نے اٹھ کر دیا ہے یہ دیکھیں ایک ویٹ میں نے نکال دیا ہے یہ ایک انڈا ہے اس میں میں نے کالی مرچی نمک اور ہرہ مسئلہ ڈال کر اسے فیٹ کر رکھ لیا یہ ایک پھل انڈا ہے یہ اور میں اس میں ڈال رہے ہوں ایک چمچ میدہ دیڑ چمچ ہے یہ کون فلار اسے اچھے سے میں ملال ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موزرالہ چیز کے میں نے اس طریقے سے کیوبز کٹ کر لیا دیکھیں یہ جو ایک ویٹ ہے میں اسی انڈے میں ملا لوں گی اسے اچھے سے فیٹ لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں پہلے تیل لگا رہے ہوں یہ دیکھیں میں کھاپر اس طریقے سے تیل لگا لوں گی یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے میں کیونکہ موزرالہ چیز تک نہ ہے بیچ میں اس لئے میں چھوٹے چھوٹے دو بناؤں گی اس طریقے کے یہ دیکھیں ایک اور ایک میں بناؤں گی ایسے ہی سیٹ پر زیادہ موٹے نہیں کرنا ہے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے دو بنا دیا ہے موزرالہ چیز کو میں اس طریقے سے بیچ میں ہول کر دیا ہے اب میں یہ حصہ اس پر رکھ دوں گی اس طریقے سے اس طریقے سے میں کو گول کر لینا ہے اس اچھے سے دونوں حصوں کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ تلتے وقت ہمیں یہ چیز باہر نہیں آنا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سمینے سے میں اس بیچ میں اس طریقے سے ہول کر لوں گی یہ دیکھیں میں تیل میں اس طریقے سے ہول کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں دونوں سیٹ بہت اچھے سے ہول ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رڈی ہے میں اسی طریقے سے سارے بنا لوں گی اس طریقے سے پہلے ہم انٹے میں ڈیپ کریں گے اس کے بعد میں بڑیٹ کرمز میں دالوں گی اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے فرائے کر دوں گی میں سارے اسی طریقے سے بناوں گی یہ دیکھیں ایک اور دے رہی ہوں میں میں اس طریقے سے پہلے انٹے میں ڈیپ کروں گی پھر اسے بڑیٹ کرنس میں دالوں گی آپ اسی طریقے سے بنائیے افطار کے ٹائم پہ بچوں کو کھلائیے بہت پسند آنے والا ہے یہ انشاءاللہ بچوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پھرائے ہو رہے ہیں دیکھیں دونوں سیٹس اچھے سے پھرائے ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے لٹ میں نکالوں گی اس طریقے سے چکن چیز ڈونٹ ریڈی ہے اب میں اسے سرف کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں چکن چیز ڈونٹ ریڈی ہے اتنا اچھے سے بن کر ریڈی ہے یہ چکن چیز ڈونٹ ریڈی ہے بہت ہی اچھی ٹیسٹی ریس اپ آپ لوگ افطار کے ٹیم بھی یہ بھی بنائیے کھائیے انشاءاللہ میری یہ بھی ریس اپ آپ کو پسند آنے والی اگر میرا بنانے کا طریقہ آپ کو پسند آتے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اللہ حافظ